اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کیلئے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہریانہ کی مشہور درگاہوں سے روبرو کروانے والے ہیں جس میں ہم آپ کو ان درگاہوں سے جوڑی ضروری معلومات دینے والے ہیں اسی لئے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پاس ملے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ہریانہ کا تاز ہریانہ کی شان کہی جانے والی شیخ چلی کا مکبرہ جس کو بھارت سرکار نے بھی مانا کہ یہ نیشنل ایمپورٹینس کا حصہ ہے جسے سولہ سو پچاس میں بنوایا گیا تھا اسے ہریانہ کا تاز محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مکبرہ ہریانہ کے پرچھتر جیلے کے تھانے سر میں موجود ہے یہ بہت ہی سندر اور آلشان مکبرہ ہے حضرت سیخ چلی رحمت اللہ علیہ ساجہاں کے بیٹے دارہ سکھو کے پیرو مرسد تھے اور یہ ایران سے بھارت آئے تھے اور ان کے وسال کے بعد یہی پر ان کا مکبرہ بنایا گیا کیونکہ یہ مغلو کے بہت بڑے سلطان اور بھارت کے باد سہا رہے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر آنے والی درگاہ کی دوسرے نمبر پر آتی ہے بابا سید ابراہیم نوگزہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی آپ رحمت اللہ علیہ کا قدر نوگز یعنی ستائیس فٹ ہے اسے لیے اس مزار کا نام نوگزہ پیر بابا پڑا ناظرین یہ درگاہ ہریانہ کے امبالہ میں نیشنل ہائیوے نمبر ون پر ہے جس کا اب نام بدل کر این اچھ فوٹی فور کر دیا گیا ہے یہ مزار سریف ہندو اور مسلم کا پرتیق ہے آپ کے درگاہ میں حاضری دینے کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے ناظرین اس درگاہ میں لوگ ایک دیئے ہوئے سمیں پر دعا مانگتے ہیں جس ٹائم تک اللہ کی برکت سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور جب مانگی ہوئی دعا آپ کی بارگاہ میں اللہ کی برکت سے قبول ہو جاتی ہے تو لوگ یہاں گھڑی بطول نظرانہ چڑھاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس مزار سریف میں ہر طرح کے قوم آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں اس فہرشت میں تسری نمبر پر حضرت اللہ حسینی حالی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک آتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار سریف دلی سے نبے کلومیٹر دور پانیپت میں موجود ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ اردو کے بہترین جانے مانے جانکار تھے آپ کے نام کے آگے حالی کا سب اسی لئے پڑا کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ اردو کے بہت بڑے قوی بھی تھے آپ نے ایک قویتہ لکھی تھی جس سے خوش ہو کر حریانہ سرکار نے آپ کے نام پر اردو کا سب سے بڑا پروسکار دیتے ہیں حالی پروسکار اردو کا سب سے بڑا پروسکار ہے اس فہرشت میں چوتھے نمبر پر حضرت بو علیہ سہ کلندر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی مزار سریف بھی دلی سے نبے کلومیٹر دور پانیپت میں موجود ہیں اس درگاہ میں تالوں میں قید ہوتی ہے مننتیں اور یہ درگاہ سات سو سال پرانی ہے آپ کی درگاہ پر مننت کے تالیں لگائے جاتے ہیں آپ کا اصلی نام شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہے آپ گیارہ سنبے اسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال ایک سو بائس سال کی عمر میں تیرہ سو بارہ اسوی میں ہوا آپ کی درگاہ پر عقیدت مندوں کی بھاری بیڑ امرتی ہے آپ کی درگاہ پانیپت میں کلندر چوک پر موجود ہے اور اس چوک کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا اور آپ کی مزار سریف کے ٹھیک بگل میں ہی حضرت الطاف حسینی حالی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے آپ کی درگاہ پر ہر قوم کے لوگ آتے ہیں اور با مراد واپس جاتے ہیں پانچوے نمبر پر ہیں حضرت شمسودین ترک پانیپتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ناظرین ہمارا بھارت دیش شروع سے ہی سوفی سنتوں اور ولیوں کا دیش رہا ہے یہاں کی پاک سرجمی پر نہ جانے کتنے ہی بڑے بڑے بجرگانے دین اور اولیاء اکرام آرام فرما ہے انہی میں سے ایک شمسودین ترک پانیپتی رحمت اللہ علیہ بھی ہے آپ کا مزار سریب بھی ہریانہ کے پانیپت میں موجود ہے جہاں دیش ویدیش سے عقیدت مندوں کی بھیڑ امری ہوتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا جنم ترکستان کی سرجمی میں ہوا تھا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا من بھارت کے لئے بیچین ہونے لگا پھر آپ رحمت اللہ علیہ بھارت کے سرجمی پر اسلام اور محبت کا پیغام لے کر آئے تو ناظرین یہ تھی ہریانہ کے پانچ بہت خاص درگاہ جس کی جارت ہم نے آپ کو کرائی تو ناظرین اگر آپ کبھی جارت کے لئے ہریانہ جائے تو ان درگاہوں پر خیراز عقیدت ضرور پیش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ولی اللہ بجرگان دین اور علیہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب اتا فرمائے آمین خدا حافظ موسیقی